سرکار کے نئے لیم کے بعد کسان اترے سڑک پر اتر پردیس کے جنپدسہ جہانپور کے نگر پنچائج بندہ میں کسانوں نے کیا چکہ زام بھارتی کسانوں یونین کے جلاد دیکش منجیت سنگھ بہاتزاروں کی سنکھیا میں کسانوں نے بیچ روڑ پر بیٹھ کر کیا پردرشن بڑی سنکھیا میں پولیس بل بھی محجود رہا کل ایس ڈی ایم کے آدھے سانسار نہ تو بغیر ایس ایم ایس کے کمپائن چلے گی اور نہ ہی پرالی جلائی جائے گی کسان یونین کے نیتا منجیت سنگھ نے کہا کی ہم کسان لوگ چھ مہینے فصل کو مہگا ڈیجل اور خات لگا کر تیار کرتے ہیں اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس فصل پر کسانوں کے کئی امیدیں ہوتی ہیں چھ مہینے میں فصل کو تیار کرنے میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب فصل کو بیچنے کا سمجھ آتا ہے تو اس پر سرکار کی طرف سے کئی نیم بسرتیں رکھ دی جاتی ہیں اس لیے کسان اپنی فصل کو آدھے داموں میں بیچنے کو مضبور ہو جاتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا اڈانی اور امبانی نے فائب زی لانچ کر دیا ہے جس سے پسووں با پکشیوں اور منسوں کو کافی دکتیں آ رہی ہیں گازی آبائد نویڈا میں بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں اس کے دھوے سے سرکار کو کوئی دکت نہیں کیبل کسان کی پرالی جلانے سے ہی پروڈوشن پھیلتا ہے بندہ میں رائیس ملر کسانوں کا دھان گیارہ سو بارہ سو میں خرید رہے ہیں جبکہ دھان کا سرکاری مولی انیس سو چالیس روپے ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس کا جل سے جل سامادھان نکالا جائے شگہان پور سے سارانس سکلا کی ریپورٹ